اسلام علیکم جی جب آپ پیپر پر ڈرائنگ کرتے ہیں اور آپ کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں کہ اریزر ٹول کیا ہوتا ہے جب آپ پیپر پر ڈرائنگ کرتے ہیں اب آپ کے پاس ایک آکشن ہوتا ہے جسے ہم اریزر ٹول کہتے ہیں اور ہم اسے ریموو کر سکتے ہیں اپنی خود کی درائنگ کو جہاں سے ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں اور یہی سیم پرپرس یوز ہوتا ہے ڈیجیٹل ایلسٹریشن میں لیکن تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ تو چلتے ہیں ایڈوب ایلسٹریٹر میں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ کون سی چینجنگ ہوتی ہے ہاں جی تو میں اس وقت موجود ہوں ایڈوب ایلسٹریٹر کے اندر اور اس پروجیکٹ کے لئے میں یہ کچھ خود کی بنائی ہوئی ایلسٹریشن کے ذریعے آپ کو ڈیمنسٹریٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اریزر ٹول کیا ہوتا ہے ایڈوب ایلسٹریٹر کے اندر اریزر ٹول کو پک کرنے کے لئے یا ایکٹیویٹ کرنے کے لئے آپ کو جانا پڑے گا اپنے ٹول بار میں جیسے ہی آپ ٹول بار میں آئیں گے تو ٹول اریزر ٹول کا بھی سیم ہی ٹول بار ہے جو آپ سیزر ٹول کیلئے یوز کرتے ہیں اس ڈیل آگ کے اوپر آٹ کلک کیجئے اور یہاں سے اریزر ٹول کو سلیکٹ کر لیجئے یا سمپلی اپنے کی بورڈ سے کنٹرول شکٹ ہی دوائیے تو آپ اریزر ٹول کو ایکٹیویٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ اریزر ٹول کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد جو سب سے مین پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی شیف کے اوپر یا جس بھی شیف کو اریز کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے سلیکٹ کر لیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ساری کی ساری ہی اپنی شیف کو اریز کر لیں گے like so تو یہ کبھی مت کیجئے گا اگر آپ صرف اس سٹار کو اریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے جائیے اپنے سلیکشن ٹول میں اور وہاں سے کلک کیجئے سٹار کے اوپر اس کے بعد آپ چیز کیجئے اریزر ٹول اور اس کے بعد آپ جہاں پہ مرضی اریز کرتے جائیں جو کچھ مرضی آپ جیسے مرضی ٹرائنگ کرتے جائیں جیسے ہی آپ اپنے کیبورڈ کے اپنے ماؤز کے بٹن کو چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں جیے وہ سارا جو آپ نے اریز کیا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے سٹار پہ ایفیکٹ ہوا ہے like so اس کے بعد اس الیلسٹریشن کے ساتھ تو سب سے پہلے الیلسٹریشن کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ آپ کو دیکھیں ہرانکی ہوگی کہ یہ آرڈ ایڈ ای ایک گروپ ہے تو اس گروپ کو انگروپ کرنے کے میں ڈبل کلک کر کے آئیسولیشن مون میں جاؤں گا اور اس کے بعد میں سرپر سارا صرف یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ایک ہیڈ قسم کا میں نے بڑھایا ہوا ہے اس کے اندر میں کچھ ڈرائنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں سب سے پہلے اپنے سرکل کو سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں جاؤں گا ریزر ٹون میں اس کے بعد میں سمپلی جو کچھ ڈرائنگ کرنا چاہ رہا ہوں like so میں یہاں پہ ڈرائنگ کر دوں گا اس کو ایک برا سا ہیئر کٹ دوں گا like so میں اس کے بعد واپس سے کلوز کر دوں گا آئسولیشن موڈ کو where we go تو اس طرح سے آپ جی ارائزر ٹون کے ذریعے سیلیکٹ کر کے اپنے اوچیکٹ کو ارائز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ارائزر ٹون کے حوالے سے اتنی اتنی عوید کرتا ہوں ارائزر ٹون کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا ہو گیا